اب تک کی بڑی خبر کے ساتھ ہم اپنے یوٹیوب چینل جی ایم ایم نیوز پر آپ دوستوں کو خوش آمیدید کہتے ہیں تنخواہ میں اضافہ ہر شخص کا معاملہ ہوتا ہے چاہے وہ سرکاری ملازم ہو پرائیویٹ ملازم ہو یا مزدور طبقہ ہو بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ ساتھ ہر بجٹ میں سرکاری ملازمین سمیت مزدوروں کی تنخواہوں میں بھی اور ان کی مزدوری میں بھی اضافہ کے نوٹفیکیشن جاری کیے جاتے ہیں فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور طبقے کے لیے ہر سال حکومت کم از کم تنخواہ میں اضافہ کا نوٹفیکیشن بھی جاری کرتی ہے جہاں ہر سال سرکاری ملازمین کو دس فیصد پندرہ فیصد بیس فیصد پچیس فیصد بعض اوقات پینتیس سے پچاس فیصد تک بھی فوائد تنخواہوں میں اضافہ کی صورت میں ملتے ہیں وہیں پر مزدور طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ بڑتیوی مہنگائی کوئی اثرات کو کم کرنے کے لیے حکومت ان کی کم از کم تنخواہ میں بھی اضافہ کرے اور روایتی طور پر ہر سال حکومت کم از کم تنخواہ میں اضافہ کرتی ہے تو پچھلے سال حکومت نے جو تنخواہ میں اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری کیا تھا وہ تھا بتیس ہزار اور کچھ روپے یہ کم از کم تنخواہ تھی اٹیک سٹائل مل سمیت مختلف شعباجات میں کام کرنے والے مزدور طبقہ کو بتیس ہزار روپے کے لگ بگ تنخواہ دی جاتی تھی اب گورنمنٹ نے اس سلسلے میں نوٹفیکیشن کیا ہے اور اس کم از کم تنخواہ کو اضافہ کیا ہے اور اس میں اضافہ کا جو نوٹفیکیشن جاری کیا ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کم از کم مزدور کی تنخواہ حکومت نے کتنی مقرر کی ہے تو جانیں گے آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں سٹے کونیکٹڈ ویدہور یوٹیوب چینل جی ایم ایم نیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیہ رسول احل کریم السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خوش و خورم ہوں گے بھارپور زندگی گزار رہے ہوں گے تو خبر کی تفصیل کی جانب چلتے ہیں کم از کم سینٹیس ہزار روپے مہانہ تنخواہ کا گزٹ نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کم از کم تنخواہ کا گزٹ نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا نوٹفیکیشن کے مطابق سینٹیس ہزار مہانہ سینٹیس ہزار ڈیلی چودہ سو تیس روپے اور فی گھنٹہ ایک سو ستتہ روپے مزدوری ملے گی فیصلے کا اطلاق تمام ایک سو دو کٹیگریز پر ہوگا ڈومیسٹک ورکرز پر بھی فیصلے کا اطلاق ہوگا اس سے قبل کم از کم تنخواہ بتیس ہزار روپے تھی ٹرانسپورٹ اور ہاؤسنگ کی سہولت لینے پر تنخواہ سے مہانہ چار سو ساٹھ اور اٹھانوے روپے کٹوتی ہوگی یہ تھی تازہ ترین آف ڈیٹ کہ بتیس ہزار روپے کم از کم تنخواہ کو ختم کر کے اب اسے سینٹیس ہزار روپے کیا گیا ہے جس سے ڈیلی کی جو مزدوری بنتی ہے چودہ سو تیس روپے اور فی گھنٹہ کے حساب سے جو عجرت حکومت نے مقرر کی ہے وہ ایک سو ستتر روپے ہیں لہٰذا مزدور طبقہ سے تعلق رکھنے والے تمام دوستوں کو مبارک ہو کہ اس سے کچھ نہ کچھ تو کم پنسیٹ ہوگا بہرحال حکومت میں کام کرنے والے ملازمین کے سرکاری ملازمین کے برابر تو تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا گیا لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ کم پنسیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لہٰذا تمام ہمارے دوستوں کو جن کی تنخواہوں میں پانچ ہزار روپے تک نوٹفیکیشن اضافے کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے ان کو مبارک ہو یہ تھی تازہ ترین آف ڈیٹ آج کے لیے جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی گئی امید کرتے ہیں آج کی جی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگتار نوٹفیکیشن آپ دوستوں تک بار وقت پہنچ سکیں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹ نئی خبر کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اپنی دھوہوں میں یاد رکھیے گا اللہ ہم سام کا حامی و ناصر ہو